سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں معروف گلوکار آتف اسلم کو جشنی ازادی پریٹ میں بھارتی گانا سنانا مہنگا پڑ گیا شرکہ نراز ہو کر گلوکار کا کنسرٹ چھوڑ کر چلے گئے تفصیلات کے مطابق گلوکار آتف اسلم نے نیو یورپ میں منقضہ جشنی ازادی پریٹ میں بھارتی فلم کا مشہور گانا سنا ڈالا آتف اسلم کی جانب سے بھارتی گانا گانے پر پاکستانی کمیونٹی سراپا احتجاج ہو گئی شرکہ نے نراز ہو کر گلوکار کا کنسرٹ کا بائیکارڈ کر دیا شرکہ کا کہنا ہے کہ آتف اسلم بھارتی گانا گانے اور پاکستانی ملی نغمے پیش کرنے کا مطالبہ رت کر دیا اور ساتھ ہی پاکستانی جنڈا پٹنے سے بھی انکار کیا جبکہ ان کے بھارتی سپانسر اپنی بات منواتے رہے اس موقع بر پاکستانیوں اور مقامی پاکستانی میڈیا سے بھی توہین ہمیں اسلوک کیا گیا پاکستان ڈیپ پریئیڈ میں آتف اسلم کو اسی ہزار ڈالرز کا محفظہ دیا گیا جو آج تک کسی اور آٹسٹ کو نہیں دیا گیا پاکستانی کمیونٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ گلوکار آتف اسلم کا بائیکارڈ کیا جائے گلوکار کو سوشل میڈیا پر بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا بھارتی گانا گنگنانے والے آتف اسلم نے پریئیڈ میں کمی پرچم تھامنے سے بھی انکار کر دیا گلوکار محمد علی شہکی نے کہا ہے کہ جشنی ازادی پریئیڈ میں بھارتی گانا گانا مناسب نہیں مجھ سے کوئی بھارتی گانے کی فرمایش کرتا تو مہمانہ کر دیتا ندیم جعفری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا جشنی ازادی پریئیڈ میں بھارتی گانا نہیں گانا چاہیے تھا آتف اسلم نے نوے فیصر گانے ہی بھارت میں ریلیز ہوئے ہیں گلوکار عبرالحق نے کہا ہے کہ آتف اسلم کو خیال رکھنا چاہیے تھا گلتی درگزر کر دیں جشنی ازادی پریئیڈ میں آتف اسلم کو بھارتی گانا نہیں گانا چاہیے تھا امید کرتا ہوں گلوکار آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے واضح رہے کہ نیو یورک میں جشنی ازادی پریئیڈ کے موقع پر بھارتی فلم کا مشہور گانا تیرا ہونے لگا ہوں گایا تھا جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا دوستو اگر ویڈیو پسندہ ہے لائک کیجئے اور پمنٹ سیکشن میں اپنے خیال آپ سے ضرور عبا کیجئے اللہ حافظ